بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ دوستو کی پور پور فرمائش پر آج ایک دفعہ پھر خوشاب منڈی کا ویزٹ کیا گیا اور دوستو کی فرمائش تھی کہ قربانی کے لیے بکرے خریزنے ہیں تو ان کی ویڈیوز لازمان بنائیں تو دوستو اسی سلسلے میں آج ہم خوشاب منڈی آئے ہوئے ہیں تو آئیے آپ کو منڈی میں بکروں کے ریٹس وغیرہ کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں دوستو یہ جو سامنے آپ کو سفید کلر میں راجن پوری سٹائل کے بکرے نظر آ رہے ہیں اگرچہ یہ بلکل پیور نہیں ہیں لیکن ان کو راجن پوری کر کے ہی یہاں پر سیل کیا جا رہا ہے انفارچنیٹلی لوگوں کو اتنی نسل کی پہچان نہیں ہے صرف سفید رنگ اور راجن پوری سٹائل تھوڑے سے لمبے کان اور سنگوں کا نہ ہونا انہی چیزوں کو دیکھ کر ان بکروں کو راجن پوری کر کے سیل کیا جا رہا ہے تو جب میں نے بھائی سے بات کی اور منڈی کا وزٹ کیا اور یہاں پر کھڑے ہو کر کافی دیر گاہکوں کی آمد و رفت اور ان کی ڈیلنگ اور بارگیننگ کو سنتا رہا تو اس کے بعد جو مجھے بات پتا چلی وہ یہ کہ یہ جو سامنے آپ کو اس وقت وائٹ کرر کے بکرے دو نظر آ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تقریباً چالیس ہزار روپے فی بکرہ مثلاً یہ جو بکرہ اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ تقریباً چالیس سے پنتالیس کے قریب قریب کسی سے چالیس کسی سے پنتالیس مانگا جا رہا ہے لیکن جو اس کا منڈی میں ریٹ لگ رہا ہے اور یہ جو سفید کلر کے آپ کو پہلے بکرے نظر آئے ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ بیس سے اٹھائیس کے درمیان لگ رہا ہے بیس سے اٹھائیس ہزار پے کے درمیان ان کا ریٹ لگ رہا ہے بکرے صحت مند ہیں کچھ لوگ کمنٹس میں اتراز کرتے ہیں کہ بکرہ کمزور تھا جانور ویسا نہیں ہے جتنا ریٹ ہے دوستو یاد رکھئے گا ویڈیو میں اور آنکھ سے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کبھی کوئی چیز چھوٹی لگتی ہے اینگل جو کیمرے کے اینگلز ہوتے ہیں وہ چیز کو بڑا یا چھوٹا کر دیتے ہیں یہ تو سامنے سکرین پر آپ کو بکرے نظر آ رہے ہیں ان کا ریٹ مانگا جا رہا ہے بائیس سے تیس ہزار کے درمیان ٹھیک ہے لیکن منڈی میں ان کی جو قیمت لگ رہی ہے وہ اٹھارہ سے اکیس ہزار پے کے درمیان لگ رہی ہے اور تقریباً اسی پر ان کے ایک دو کے سودے بھی ہوئے ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بائیس سے تیس ہزار یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ڈیمانڈ اور قیمت فروخت میں آٹھ سے دس ہزار پے کا فرق چل رہا ہے یہ دوستو آپ کو یہ جو بزرگ ایک وائٹ اور بلیک دھاری دار بکرہ لے کر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی جب میں نے ان سے گفتگو کی تو یہ اس بکرے کا چالیس مانگ رہے ہیں بلا شبہ یہ اچھا ہیوی اور صحت مند بکرہ ہے اور قربانی تک اگر اس پر محنت کی جائے تو یہ اچھے ریٹ پر فروخت ہو سکتا ہے آج کل لوگ بیسکلی قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں تاکہ ان کو اگلے دو سے دھائی مہنے ان کو اچھی خوراک دے کر پھر ان کو پچاس ساٹھ پچپن اور ستر پچتر ہزار پہ تک بھی سیل کیا جاتا ہے تو اس بکرے کے بھی کافی کا حق تھے لیکن اس کا ریٹ میکسیمم چوبیس یا چھبیس لگ رہا تھا یہ جو آپ کو ایک بلیک اور وائٹ بلیک بکرہ نظر آ رہا ہے ان دونوں کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ ہے سیونٹی فائیو تھوزن پچتر ہزار پہ لیکن منڈی میں ان دونوں بکروں کا ریٹ جو ہے وہ پچاس اور پچپن کے بیچ لگ رہا ہے لیکن مالک جو ہے وہ ان کو ساٹھ سے کم پر بیچنے پر کسی صورت بھی تیار نہیں ہے بکرے یہ بھی ماشاءاللہ صحت مند اچھے اور چمکدار جلد والے ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پچتر ہزار کی جاری ہے لیکن منڈی میں ان کا جو ریٹ ہے وہ پچاس اور پچپن کے درمیان لگ رہا ہے ان بکروں پر بھی اگر محنت کی جائے تو قربانی تک یہ اچھا ریٹ دے سکتے ہیں ان کی قیمت فروخت اچھی ہو سکتی ہے اب اس کلپ کے اندر آپ کو یہ جو وائٹ بکرہ نظر آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ تقریباً پنتالیس کی جاری ہے لیکن اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ٹونٹی ایٹ اس سے اوپر ابھی تک ریٹ نہیں گیا اور اس کے ساتھ ہی دو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک وائٹ اور دوسرا یہ کلڑ بکرہ ڈبی والا براؤن جس میں دھاریاں ہیں ان دونوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پچاسی ہزار کی جاری تھی لیکن ان کا جو ریٹ لگ رہا ہے وہ پچاس اور پچپن اس سے اوپر نہیں جارا یعنی پچیس، چھبیس، بائیس، چوبیس اس رینج میں ان کی قیمت فکس کیا ہے دوسرا یہ تو سامنے آپ کو بکروں کی ایک پوری لات نظر آ رہی ہے اس میں کچھ بکرے ایسے ہیں جو دندے ہیں دندے میں جن کے دو دانت ہیں جس بکرے کے دو دانت ہوں وہ قربانی پر لگتا ہے اور جس بکرے کے دو دانت نہ ہوں وہ قربانی پر نہیں لگتا یعنی دندہ ہونا ضروری ہے ان میں سے کچھ بکرے کھیرے بھی ہیں اب اس پوری لات میں جو ڈیمانڈ کی جاری ہے مختلف بکروں کے لحاظ سے وہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار پر پر ہیڈ یعنی ایک بکرے کی ڈیمانڈ کی جاری ہے لیکن ان بکروں کا کیونکہ اتنا زیادہ قد کارٹ بھی نہیں ہے صحت مند ہے ماشاءاللہ لیکن ان کا جو ریٹ لگ رہا ہے وہ سولہ سے بیس لگ رہا ہے یہ جو ابھی بکرہ وائٹ بھائی نے باہر نکالا ہوا تھا اور ایک گہہ کو چیک کروا رہے تھے اس کی ریمانڈ وہ چھبیس ہزار کر رہے تھے لیکن گہہ کس کا ریٹ جو ہے وہ بیس ہزار پر لگا کر گیا لیکن سودہ نہ ہو سکا اور اسی طرح یہ جو آپ کو اس طرف بکرے نظر آ رہے ہیں ان کی ریمانڈ بھی بیس سے بائیس ہزار کی جاری ہے اور ان کا ریٹ جو ہے وہ منڈی میں سترہ اٹھارہ اس سے اوپر نہیں جا رہا تو آج منڈی میں جانور بہت زیادہ ہیں لیکن گہہکوں کی شدید کمی ہے تو اس وقت ٹائم جو ہے وہ صبح کے تقریباً سارے نو ہو چکے ہیں تو منڈی جو ہے وہ پیک پر تقریباً یارہ مجھ تک چلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد شاید ان کے ریٹ جو ہیں وہ مزید کم ہو جائیں تو یہ جو آپ کو یہ جو سامنے دو چھوٹے جانور نظر آ رہے ہیں ان دونوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پچیس لیکن دونوں بکرے پچیس ہزار میں یعنی سارے بارانس ہزار کا ایک لیکن اس وقت تک ان کی جو ریٹ لگ رہا ہے وہ دس ہزار پر ہیڈ یعنی کہ بیس ہزار پر تو اگر ان کو بھی خرید کر پالا جائے تو یہ بھی اچھے پیسے دے سکتے ہیں اس طرح یہ آپ کو راجن پوری مکس مال نظر آ رہا ہے اس مال کو بھی راجن پوری کر کے ہی سیل کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے مجھے پیور کوئی بھی نظر نہیں آیا کہ کوئی پیور راجن پوری یہاں پر نظر آ جائے پیورٹی کی طرف جا رہے ہیں اگلی ایک دو نسلوں تک یہ پیور ہو جائیں گے لیکن بہرحال وہ پیورٹی جو راجن پوری نسل کی پہچان ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے اس کی بھی پر ہیڈ فری پوٹھا جس کو آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ بیس سے پچیس ہزار کی جا رہی ہے لیکن اٹھارہ سے بیس تک ریٹ لگ رہا ہے دوستو یہ جو بکری ہے یہ میرے سامنے سیل ہوئی میں نے کہا کچھ بکریوں کا بھی آپ کو آئیڈیا دے دوں ان بھائی نے خرید کی ہے اور یہ بکری اٹھارہ ہزار پر میں فائنل ہوئی ہے ساتھ اس کے دو بچے ہیں تو اکثر لوگ جو بکری خریدنا چاہتے ہیں بچوں والی تو ان کے لئے یہ ایک آئیڈیا ہے یہ بکری کمزور نہیں ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحت مند ہے اور ساتھ دو خوبصورت بچے ہیں اور اس بکری کی بارگیننگ اور سودا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور اٹھارہ ہزار پر میں یہ بکری جو ہے یہ فروخت ہوئی ہے اسی طرح یہ جو آپ کو ایک وائٹ بکری اور اس کے ساتھ یہ ایک بلیک بچہ نظر آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ٹونٹی فائیو تھوزنٹ بکری ذرا کمزور ہے بچہ ماشاءاللہ خوبصورت اچھے رنگ میں اور صحت مند ہے لیکن پچیس ہزار ڈیمانڈ ہے لیکن یہ بکری جو ہے یہ میکسیمم سولہ سترہ میں سیل ہو جائے گی اب یہ جو آپ کو ایک بکری اور دو بچے نظر آ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ستائیس ہزار کی جاری ہے لیکن منڈی میں اس کا ریٹ بائیس ہزار روپے تک لگا لیکن مالے کبھی نہیں مالا لیکن یہ بائیس سے اوپر نہیں جائے گی حد بھی اگر سیل ہوئی تو تیس ہزار تک اسی طرح یہ جو آپ کو بکری اور ایک بچہ نظر آ رہا ہے اس کا بھی ریٹ تقریباً بیس سے بائیس ہزار لگا یہ سامنے آپ کو بکری نظر آ رہی ہے اس کی بھی ریٹ کی جو ایورج ہے وہ بیس سے بائیس ہزار سے یا تیس ہزار سے اوپر نہیں جارہی منڈی میں ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کی تقریباً آٹھائیس کی جاری ہے لیکن بیس بائیس بائیس تیس اس سے اوپر یہ بکری نہیں جائے گی جی دوستو یہ بکری اور اس کے دو بچے ان کی ڈیمانڈ بھی ستائیس ہزار کی جاری ہے لیکن بائیس ہزار پہ تک اس کی بارگیننگ تقریباً ڈن ہو چکی ہے تو یہ دوستو کچھ میں نے آپ کو بچوں والی بکریوں کے بھی ریٹس کا جو ہے وہ آئیڈیا دیا اچھی بکرییاں جو اچھی نسل کی ہوتی ہیں ان کے نیچے دو بچے ہوں وہ پینتیس چھتیس چالیس سے کم نہیں ملتی لیکن کیونکہ یہ دیسی بریڈ ہے تو ان کے ریٹس جو ہیں وہ بیس اکیس بائیس اس سے اوپر نہیں جا رہے منڈی میں ویسے عام روٹین پر اگر آپ کا ہنسے لینے جائیں گے تو یہ آپ کو کسی گھر سے یا گاؤں سے چھتیس تائیس میں ملیں گی لیکن یہاں پر ان کے ریٹس تھوڑے سے کم ہیں تو دوستو یہ آپ کو ایک اوورویو دیا میں نے منڈی کا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ